ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاپ کو تبرک سمجھ رہا اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا اس کی طب نے نہیں بتایا کہ اس میں کتنے جراسین ہیں اس میں توفن کیا ہے اس کی طبع میں کوئی نفاظت نہیں ہے اور دوسری جانب میرا تعلق ایک دہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک ساتھ یا آٹھ سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دو رہا تھا تو میں نے دوسر سے کہا کہ اتنا زیادہ تم نے پانی کھولا ہے تو وہ کہنے لگا صاحب میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانبے کے پیشاپ کا چھیٹا پڑ گیا وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جو نجازت خفیفہ یا نجازت غلیزہ کو جانتا ہو اس نے کہا کہ میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانبے کے پیشاپ کا چھیٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور یہ سات سال کا بچہ جو ہے یہ پانچے کے اوپر لگے ہوئے پیشاپ کے غیر ملی چھیٹے کو بھی گوارہ نہیں کر رہا تو میرے اندر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میری حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ ماں نے بڑتی حضور کے پیار کی دی ہے تقدس رو تک ات رہی ہے اور پانچے کے اوپر غیر ملی چھیٹا بھی گوارہ نہیں ہے تو زندگی حرارت نور تقدس اور روشنی زمانے کو نصیب ہوتی ہے تو حضور کی دہلیز زندگی ہوتی ہے اسی لیے میرے امام ساری زندگی بلیلے کی گریوں میں پھڑے ہو کے مدینہ کی طرح مو کر کے جھولی پھیلا کے پہتے رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو جنہوں نے حضور کی دہلیز اور حضور کی چوکھٹ تک رسائی نہیں پائی وہ آج بھی ظلمت میں ہیں وہ آج بھی اندیرے میں ہیں تو روشنی ملے گی اجالہ ملے گا تقدس ملے گا نور ملے گا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوگا تو یہ ایک دن کا محفل ملاد کیا ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں حق شکر پھر بھی ادانہ ہوگا ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حضور حضور جہلیت کے زمانے میں جب آپ کا دامن میسر نہیں تھا تو زمانے کی دو باتیں ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی اور دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں رکھتے تو فرمایا کہ وہ دو باتیں کیا ہیں تو اس نے عرض کی کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا سامانے سفر بنگا تو سوچا کہ ایک قدر معبود بھی ساتھ رکھ لوں تاکہ راستے کے اندر اس کی پوجہ پاٹ بھی چلتی رہے تو سامان پہلے ہی گوچن تھا تو جب میں نے پتھر کا معبود اس کے اللہ رکھا تو میں نے سوچا میں کو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا تو میں نے آٹا گونٹ کر کے اس کا ایک ہلکا سا گودھ تیار کیا پھر اس کو دھوک میں رکھ کے خوشت بھی کر گیا تاکہ بزن کم ہو جائے اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجہ پاٹ بھی چلتی رہی جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا تو توشہ ختم ہو گیا سفر وہ ایک دو دن بھڑ گیا تو ایک آدھا دن تو میں نے بھوک برداشت کی لیکن جب گوارہ نہ ہو سکا اور انتڑیوں میں پل پڑنے لگے تو میں نے مجبور ہو کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے اس معبود کو نکالا اور نکال کے پتھر پر رکھ کے پوٹا اس میں پانی ڈال کر اس کو گونڈ آ رہا اور پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو بھوک سے میری چاند بھی نکل رہی گا تو وہ بے بس معبود اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل کرا معبود تھا آج دن کو تلے توڑ رہا ہے کل کرا خدا تھا آج تاریخ میدے میں پھینک رہا ہے کل کرا میں معبود تھا اور کل گندگی کے ڈھیر پر پھینکنے جائے گا جو اپنے پجاری کے سامنے اتنی گزارش بھی نہیں کر سکتا تھا اپنے تشخص کو بھی نہیں بچا سکتا تھا وہ میرا معبود تھا آج اس بھوک کی بیبسی مجھے یاد آتی ہے تو میری حسی نہیں رکھتی کہ وہ کتنا بیبس تھا اور میں اس کا پجاری تھا لیکن آج آپ کا دامن نصیب ہوا ہے تو زندگی کا نور ہاتھ میں آ گیا اور دوسری بات جو مجھے رولا دیتی ہے اور جب وہ یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھمتے وہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی عبید سے تھی تو جب میں واپس پلٹا تو چونکہ سفر تریر ہو گیا اور کئی سال لگ گئے تو میرے بعد میں بیٹی پیدا ہوئی اور میری بیوی نے اس خیال سے کہ وہ جب آنگل میں کھیل کی بیٹی دیکھے گا تو گوارہ نہیں کر پائے گا اور اسے زندہ درگور کر دے گا تو بیٹی کے توتلے لہجے کے اندر میرے لیے ایسے محبت پر جملے رکھے کہ جب میں گھر داخل ہوا تو وہ میری ٹانگو سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبہ کرنے لگی اور میرے سینے میں اگر پتھر بھی ہوتا تو وہ پگل جاتا لیکن میں اس سماج کی جھوٹی رسموں کا عصیر تھا میں نے فیصلہ کر دیا کہ اس بیٹی کو زندہ درگور کرو گا اور میں نے اپنی بیوی کو گھرا کہ تو نے اس کو کیا باتیں سکھائی اور موقع ڈال کر میں اس کو سہراہ میں لے گیا اور گڑا کھوٹنے لگا بچی کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے اور میری مشکت سے وہ بے چین تھی اور بار بار کہتی کہ ابا جان اتنی گرمی میں آپ یہ مشکت کیوں اٹھا رہے لیکن میں جب وہ گڑا کھوٹ لیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر اتمنان آیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ چیخنے لگی اور اپنے ننے ننے ہاتھ چوڑنے لگی اور یا آباداہو کہیں کہ مجھ سے مخاطبہ کرنے لگی اور میں ریب پھینکتا رہا تو آج جب اسلام لائے ہوں جو اس کی چیخیں مجھے سونے لی دیتی یہ اتنا گھرونہ جرب تھا جو اس معاشرے میں جاری تھا اور اس پہ ملامت نہیں ہوتی تھی اہل علیم بیٹھے ہیں اللہ قرآن مجید نے اشارت فرماتا ہے قیامت کے دن قبروں میں گاڑی دی بچیاں اٹھائی جائیں گی ان کے ظالم باپ پٹہرے میں ہوں گے اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا اور قتل کے فیصلوں میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ ترجیح رکھا جائے گا اور ان کو کھڑا جائے گا ظالم باپ پٹہرے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ایزم بن قتلہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا حضرات مفسرین نے یہاں ایک سوال کھایا ہے اور پھر اس کا جواب دیا اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا میں قتل کیوں کیا گیا ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی شعور سمجھ لنے نہیں پایا تھا کہ ریت تلے دبا دی گئی ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا مجرم پٹہرے میں کھڑے ہیں اور دنیا کا ذابطہ بھی یہ ہے کہ محرقات جرم اسباب جرم اسباب گناہ مجرم سے پوچھے جاتے ہیں تو یہاں مجرم موجود ہے اس سے بھی پوچھا جا رہا اور جن کو نہیں پتا اللہ جانتا ہے ان کو نہیں پتا لیکن اس کے باوجود بچیوں سے پوچھا جا رہا تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیٹنوں کا قتل اتنا گنونہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوالہ نہیں کر حالانکہ یہ خطاب کتابیں اطاب ہوگا لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مقاتبہ بھی کرے ان سے کلام بھی کرے تو اتنا گنونہ جرم اس معاشرے میں گھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جملہ ارشاد کیا جو آپ میں سے بچے بچے کو یاد ہے لیکن اس کو ذرا اس پہلوں میں بھی دیکھیں آج اپنی بیٹی کے لیے محبت بری بات آپ کریں یا میں کروں تو آج بیٹی کو پیار کیا جاتا ہے آج بیٹی محبتوں کی جگہ پہ لکھی جاتی ہے آنگن کا لور ہے گھر کا چلاق ہے جب باپ اور ماں رخصت کرتے ہیں بیٹی کو تو وہ رو رہے ہوتے ہیں تو آج میں بیٹی کے لیے یا آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت پر ہی بات کریں تو وہ مشکل نہیں ہوگی اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اس دور میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد کی ہے اس زمانے کے اندر حضور کا فرمانا بلکہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے آتی صحیح حدیث میں ہے فآج لا صحافی مجلس ہی حضور اپنی مسجد میں بٹھا کے اور کٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے دنیا کو عملا بتایا کہ بیٹی نفرت کی جگہ نہیں ہے بیٹی محبت کی جگہ میں میں نے گجرہ والا مارکیٹ میں ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر گوریاں لادی تھی تو میری شناس آئی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کام چھوڑ دونی دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں نمی آگئی اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بوڑی کمر کے اوپر گوریاں لاد کے مظلوری کر رہا ہے آج اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں جوان بھائی کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پی لے گروہ میں یہ تو بہن کار دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنو ہی نہ کہلائے تو اس باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے رکھا اس بھائی کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے رکھا تو جواب ایک یہ میلاد والے محمد یارا بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے معاشی بوران ہیں مالی مشکلات ہیں اور دیگر بیماری اور دیگر مسائل ہیں لیکن ایک سوال اور ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ ہم خود رنزنے لگ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ اسے سکھ دے گئے اور باپ کے ہوت کام رہے ہوتے ہیں ماں لرز رہی ہوتی ہے رات اس کا فون آیا تھا بیٹی کا اس کا لہجہ ٹوٹو ٹوٹا تھا تو ماں کو ساری رات نیم نہیں آتی باپ کو ساری رات چین نہیں آتی تو میں کہتا ہوں یہ باپ تو زندہ درگول کر کے آرام کی نیم سوتا تھا یہ ماں تو زندہ درگول کر کے چین کی نیم سو جاتی تھی آج بیٹی کا لہجہ شکستا تھا تو اس کو نیم نہیں آ رہی تو ماں اور باپ کے سینے کے اندر بیٹی کا پیار کس نے ڈالا یہ صدقہ ہے آمنہ کے لارے اب اگر کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر میرے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں تو وہ کہے گی مو دوسری جانب کر مجھے تو عزت حضور میں دی مجھے تو پہچان حضور میں دی ہے مجھے تو شناکت حضور میں دی ہے مجھے تو جینے کا حق مصطفیٰ جانے رحمت نے دیا اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج بیٹیاں جس زندت اور جس پستی اور جس زبوحالی کے اندر ہوتی تو اس کی جو ہے وہ اتنی بیانک صورت ہوتی کہ انسانیت کا قتل عام اور انسانیت کہ جو زبا اس وقت ہو رہا تھا اب اس انتہا کو پہنچتا تو کیا عالم ہوتا تو آج جو قدریں موجود ہیں آج جو انسان کی توقیر ہے تو یہ دن ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماں کی بات کریں بیٹی کو بیٹی ہے اکاس کے میلے میں تین سکے بھائیوں نے نو سو دراہم کے اندر اپنی سکی ماں کو بیچا لیکن میرے مجھوز نے جنب کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ گیا اور آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی اور عملن حضور علیہ السلام نے ایک دن نمازِ شاہ پڑھانے آئے تا حد نظر اصحابِ رسول تھے یہ مکی دور نہیں تھا یہ مدنی زمانہ تھا تو عدب سے کھڑے ہو گئے امام سیوٹی نے اس واقع کو لکھا ہے تو آقا کی آنکھیں نم ناک ہو گئے اور پھر کہا لَوْ اَدْغَتْوْ وَالِدِيَا اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک زندہ ہوتا انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو بات میں خوشحالیاں مل جائیں تو اس بات کی آرزو ضرور ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے خوشحالیوں کے زمانے میں دیں تو آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے خراب ہو گئی اور وہ جان گئی کہ یہ میری بیماری جان لیوہ ثابت ہوگی ام ایمن کو بلا کر کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیرِ قریش تک پہنچا دینا اور پھر حضور حضور کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی حضور سے لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے آنکھیں چھم چھم پرسنے لگی ابن حشام نے اپنی صیرت میں لکھا ہے کہ حضرتِ آمنہ زیادہ باتیں نہیں کر سکیں بس اتنا کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ وہ ولد تو کا طہرہ اس لیے میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا جنم دیا ہے جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا نام نہیں مٹا کرتا یہ آخری لفظ سے یہ رامنا کے انتقال ہوگی حضور ماں سے لپٹ گئے کہ ماں آپ آگے بولتی نہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا چمج بولتا خیر وہی قبر بنائے گئے اور حضور نے ماں کی قبر پر چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ لیا اور ہو بھی کیا سکتا تھا ایک شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دے تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا جبریل پھول لے کے آئے کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے لیکن یہ مسافرت ابواہ کا ٹیلہ خیر حضور مکہ آگئے پھر طائف کے بازار بھی آئے مکہ کی گلیاں بھی آئیں جانی جانے والی اوجنیاں بھی پھینکے جانے والے کورے بھی سارے دکھ سے آج مدینے میں آئے تو عدب کی آیتیں اتر چکی ہیں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اچھی بھی کرتے ہیں اگر میرے نبی سے کچھ سرگوشی کرنی ہو پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر جھوڑو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ کرو تمہیں پتا چلے کتنی اچھی بارگاہ میں آ رہا ہے اب حضور تاخل ہوئے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے تو آقا کی آنکھیں چم چم برسنے لگی اور حضور نے ایک ٹھنڈی آب ہری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا وَعْتَ رَوْفِحَبْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکا دی اور بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمائے لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سکتے تو کہاں ماں جو ہے وہ میلوں میں بیچی جا رہی ہے اور کہاں حضور مسلح پہ ماں کو یاد کر کے صحیحیت پہ جا گر کر رہی ہے جب بہن کو کاٹ دیا جاتا تھا کہ میرا کوئی بہن ہوئی نہ ہو اور بیٹی زندہ درگول کر دی جاتی تھی اور ماں بیچ دی جاتی تھی اور سوتیلی ماں ترکے پہ بڑھتی تھی تو اس زمانے میں بیوی کا کیا حال کہتے ہوں گے لیکن میرے اور آپ کیا حال بولا گئے سیدہ عشاء علیہ اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے حمیرہ کہہ کے پکار گئے بلکہ ایک دن میں گھر داخل ہوئی میں گھر تھی تو حضور تشریف لائے تو حضور نے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو کہا اے حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو فرماتی ہے کہ میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آب کھولا لیا پانی پینے لگے تو رک گئے اور پھر کہا عشاء ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہا رکھے تھے مجھے بتاؤ اگر شہد کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا اور تاریخ عالم میں اس کی دوسری مثال موجود نہیں مائیکل ہارٹ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا دہ ہنڈرڈ تندر تو سر فرس حضور کا نام لکھا تو اس کے ہم مذہبوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا نام تیسے نمبر پہ اور حضور کا نام پہلے نمبر پہ تو یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھا میرٹ کی بنیاد پر نہیں لکھا سچی بات ہے کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص ہی نہیں ہے اور اقوال کہتا ہے روح مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ جس سا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزوے خیال میں نہ دکان آئی نہ ساتھ